اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ ہماری فیملی کو کی تھی ہم نے دعوت تو اس کا ولوگ شیئر کر رہے ہیں تو بہت ہی پیارا ولوگ ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا تو آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا تو ہمارا آج کا ولوگ آپ کو تھوڑا بھی پسند آتا ہے پلیس پیار سے اسے لائک ضرور کر دینا اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دینا فرنس لائک میں آپ کنجوسی بہت کرتے ہو فرنس کنجوسی مت کرے کرے بڑا دل کرے لائک کر دیا کرے ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور آپ کا کمنٹ پڑھ کے ہماری حسلہ ابزائی ہو جاتی ہے اور بھی ویڈیوز بنانے کی حمد ملتی ہے فرنس اور سبسکرائب لائک یہ فری ہوتا ہے اس میں آپ کا پیسہ نہیں جاتا ہے جن لوگوں کو پتا ہے وہ لوگ تو کرتے لیکن جن کو نہیں پتا ہے ان کو بتانا چاہ رہے ہم کیونکہ اس میں پیسہ نہیں جاتا ہے آپ جب لائک کرتے ہو کمنٹ کرتے ہو تو بس اتنا ہی کہ ہماری حسلہ ابزائی ہو جاتی ہے اور ہمیں بہت خوشی ملتی ہے اور بھی ویڈیوز بنانے کی حمد مل جاتی ہے ہماری حسلہ ابزائی ہو جاتی ہے فرنس اور کچھ بھی نہیں ہے تو بڑا دل کر کے آپ لائک اور کمنٹ کر دیا کریں ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے فرنس اور اس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں جاتا ہے اور بہت دل سے دعائی نکلتی ہے جو بھی لائک کرتے ان کے لئے بہت دل سے دعائی نکلتی ہے ایسا جو نہیں کرتے ان کے لئے بھی دعائی کرتے ایسا نہیں ہے کہ ان لوگ کے لئے دعائی نہیں کرتے ہم سب کے لئے دعائی کرتے ہیں لیکن جو لائک کرتے ہیں ان کے لئے دل سے بہت زیادہ ہی دعائی نکلتی ہے ایسے تو سب ہی لوگ کے لئے دعائی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے ایسا نہیں ہے لیکن جو لائک کرتے ہیں ان کے لئے زیادہ ہی نکلتی ہے دل سے دعائے فرنٹس بس اتنا ہی ہم بولنا چاہ رہے کہ بڑا دل کر کے آپ لائک ضرور کر دیا کریں فرنٹس بہت زیادہ خوشی ملتی ہے تو یہاں پر ہم نے بنائی تھی رومالی روٹی دوپر کی کھانے میں اور آلو سوجی کی پوریا بنائی تھی تو یہ فٹا فٹ ہم نے دوپر کی کھانا اس طرح سے بنایا تھا تو آپ لوگ ضرور بتانا آپ لوگوں کو کیسا لگا بس یہ ہی ہم بولنا چاہ رہے فرنٹس ہمارے بلوگ میں کیا پسند آیا اور کیا نہیں تو دیکھ لیجئے تو آلو اور سوجی ڈال کر پوریا بناتے ہیں وہ پوریا ہم نے بنائی تھی بہت ہی مزے کی بنتے ہیں فرنٹس اگر آپ کو لونگ ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کیجئے گا یہاں پر ہم نے رومالی روٹی بنائی تھی تو جو بھی ویڈیو آپ کو دیکھنا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کیجئے اور اسے پی آپ کے ساتھ جل شیئر ہوگی انشاءاللہ ضرور تو فٹا فٹ کھانا بنانا رہتا ہے تو جللی جللی سی ہاں پر ہم بنا رہتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹی کلیپ ہم شوٹ کر کے رکھتے ہیں تو یہ دوپر کی کھانے میں ہم نے بنایا تھا جللی جللی تھوڑا سا ہی بنانا تھا کھانا کیونکہ شام میں سب لوگ کی دعوت کی تھی ہم نے اپنے فیمیلی کی تو آپ کو دیکھنے ملے گا اور بنے رہی آپ فیس تو آپ کا تھوڑا بھد جو سامنے آتا ہے جو سامنے نہیں آتا تو بنے رہیے گا تو دیکھ لیجئے ہم نے پوریا کیسے بنائی ہے اور یہ رومالی روٹی کیسے بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کلیپ اس کے لیے ایٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا اور آپ لوگ ہمیں بتائے ہمارے ویڈیو میں آپ لوگوں کو کیا پسند آیا اور کیا نہیں اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کلیپ ہمیں ایٹ کرتے جاتے ہیں ہمیں اتنا ویڈیو بنانے کا آئیڈیا تو نہیں ہے جیسے مطلب ہمارا من رہتا ہے وہ اسے ہم بناتے ہیں پھر بھی آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہو کہ ہمارے کیسا ویڈیو ہے اور کیا کرنا چاہیے ڈیلی ویڈیو بلوگنگ تو بلکل بھی نہیں ہو پاتی ہے کیا کریں آپ لوگ دعا کیجئے کہ ہم ڈیلی ویڈیو کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا سب کی دعا سے تو یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے ہم نے بنایا تھا یہ کورما بنایا تھا تو بہت ہی مزیدار یہ کورما یہ تو چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے تو اس طرح سے ہم نے رومالی روٹی کورما کے ساتھ مکھائی تھی بہت ہی مزیدار یہ وائٹ کورما ہم نے بنایا تھا اس طرح سے تو دوپر کے کھانے میں یہی سب تھا جلدی جلدی بنانا رہتا ہے تو فٹا فٹ ہم نے بنا کر یہی سب انجوائی کیا ہے اور ہماری ہاں پر سوڈی آلو کی جو پوری ہے بچے لوگ کی بہت فیبریٹ ہے اور جلدی سے بن کے تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کمنٹ کیجئے گا تو ہم آپ کے ساتھ ویڈیو جلدی سے جلدی بنا کر شیئر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو یہاں پر دیکھ لیجئے دعوت کی تیاری ہو رہی تھی تو ہس بینٹ کو ہم نے بولا تھا یہ پلٹیں سب لے کر آنا کیونکہ زیادہ مہمان ہوتے ہیں تو ایک جیسی پلٹیں مطلب اتنی نہیں ہوتی ہے تو سب لوگ ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو کچھ چھ پلٹ ایسی چھ پلٹ ایسی ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم ہزبینٹ کو بولے کہ یہ سب لے کر آئے گا تو سب ساتھ میں بیٹھتے ہیں بہت خوبصورت دیکھتے ہیں ویڈیو میں بھی اچھے لگتے ہیں تو یہ ہی لے کر آ جانا تو بس اور کچھ نہیں ہے کیونکہ چھ پلٹیں ہمارے پاس مطلب ایسی ہے الگ کلر کی چھے الگ کلر کی ایسی ہے تو اس کے لئے ہم بولے کہ نہیں اس طرح سے رکھیں گے کہ سب اچھا دیکھنا چاہیے تو یہ والی پلٹیں منگائی تھی تو کھانا بھی آ چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ تو سب ہی فیملی کے ہم نے دعوت کی تھی اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی خوشی ملتی ہے ہمیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہر بار مطلب ہر ٹائم ایسا جب دل کرے ہمارا جب ہم دعوت کرے بس اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بس جیسے مطلب مہمان کھاتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے جب مہمان کھا کر جاتے ہیں جب دعوت دیتے ہیں نہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اور یہ ہم نے بنایا تھا سوجی کا ہلوہ ایک دم کھلا کھلا بنا تھا اتنا ٹیسٹی بنا تھا ماشاءاللہ اس کی ریسیپی بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کیجئے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بھی ریسیپی آپ کو دیکھنا ہے ایسے تو ہمارے ریسیپی کا چینل ہے وہاں پر تو ریسیپی ہوتی لیکن یہاں پر بھی ہم ریسیپی اپلوڈ کرتے ہیں تو جو بھی ریسیپی آپ کو دیکھنا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ یہاں پر بھی اس والے چینل پر بھی آپ کو ریسی بھی دیکھنے ملے گی انشاءاللہ ضرور تو اتنا زبردست ہیسے اوژی کا حلوہ بنا تھا ایک دم کھلا کھلا اور ہم نے اس کے اندر کلرڈ نے ڈالا تھا اس طرح سے کلرڈ فور ٹوٹی فوٹی ڈالی تھی ڈرائی فورڈ ڈالے تھے تو بہت ہی مزیدار یہ بن کر تیار ہوا تھا مہمانوں کو بھی بہت زیادہ پسند آیا ہے سب لوگ نے بہت اچھے سے کھایا بہت اچھا لگا بہت دل خوش ہو جاتا ہے مہمان جب آتے ہیں اور اچھے سے کھاتے ہیں تو بہت دل خوش ہو جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے دل کو خوشی ملتی ہے کہ ہاں ہم نے دعوت دی اور سب لوگ نے اچھے سے کھایا تاریف کی تو بہت اچھا لگتا ہے کھانا بھی بہت اچھا آیا تھا ماشاءاللہ بہت اچھے سے یہ مسالہ بریانی بن کر آئی تھی جہاں پر ہم آرڈر دیتے ہیں تو وہ بہت اچھی بناتے ہیں ہماری یہاں پر ممبئی میں تو اس طرح سے چکر مسالہ بریانی تو بہت تیسٹی ہوتی ہے تو کبھی ہوتا ہے مسالہ تیکہ ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک دم سہی تھا سب کچھ سہی تھا اس کے اندر مہمانوں نے بہت شوق سے کھایا سب لوگ کو بہت پسند آیا تو دل بھی بہت خوش ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ کچھمبر کے ساتھ میں دہی اور کچھمبر بھی دیتے ہیں ساتھ میں اس طرح سے دہی بھی دیتے ہیں تو دیکھ لیجئے تو اس پھٹا پھٹ یہاں پر ہم نے مکس کیا ہے دہی اور کچھمبر اور جلدی سے ہم نے کھانا نکال دیا ہے کہ سب لوگ کو بھوک لگی تھی جلدی جلدی مطلب گرم رہیں گا تو سب لوگ جلدی جلدی پھٹا پھٹ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو بہت اچھا بہت الگ اس کا ٹیس ہوتا ہے تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تو اتنا مزہ نہیں آتا ہے پھر اس کو گرم کر دیں چاول مطلب پھر توٹ جاتے ہیں تو گرم گرم جب آتا ہے سب لوگ ساتھ میں کھاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بہت الگ یہ مزہ ہوتا ہے سب کے ساتھ میں کھانے کا اور گرم گرم کھانے کا تو یہ دیکھ لیجئے یہاں پر ہم دہی میں کچھمبر کو مکس کر رہے ہیں اس طرح سے نمک وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے آپ کو میرچ ڈالنا ہے میرچ ڈالی ہے ہرہ دھنیا ڈالی جو بھی آپ کو ڈالنا ہے آپ آپ کے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہو لیکن اتنی زیادہ گھائی تھی ہمیں بھی ڈالنا تھا لیکن سب لوگ کو بھوگ لگ گئی تھی اتنی زیادہ گھائی ہو چکی تھی تو فٹا فٹ ہم نے بھی مکس کر دیا ہے اور دے دیا نے تو آپ اس میں ہر میرچ کٹ کر کے ڈال سکتے ہو ہرہ دھنیا ڈال سکتے ہو یہاں پر ہم نے نمک وغیرہ ڈال دیا فٹا فٹ دے دیا بہت زیادہ گھائی ہو گئی تھی بہت زیادہ گھائی ہو رہی تھی کیونکہ یہ مہمان ہمارے یہاں پر جلدی مطلب سب لوگ کھانا کھاتے ہیں تو نو بجے تک تو ہمارے یہاں پر ہو جاتا ہے سب لوگ کا کھانا تو نو بج گئے تھے کھانے کے لیے تو پھر جلدی جلدی سب لوگ کو بھوک لگی تھی تو فٹا فٹا یہاں پر ہم نے اسی طرح سے اس کو اکا چمبر کو سرف کیا ہے تو یہ دیکھ لیجی سب لوگ یہاں پر کھانے کو انجوائی کر رہے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے بہت دل کو خوشی ملتی ہے اور آپ لوگ ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ہمارا بلوگ جب آپ کمنٹ کرتے ہو بہت دل کو خوشی ملتی ہے ضرور سے بتانا تو یہ لیکھ لیجی اس طرح سے یہاں پر سب کا کھانا ہو چکا تو گرمہ گرم ہم نے جو روی کا حلبہ بنایتا سو جی کا وہ بھی ہم نے یہاں پر پٹا پٹ سب کو دے دیا ہے اور یہ سب شوٹ ہماری بچی کرتی ہے کیونکہ ہم تو بیزی رہتے ہیں کام میں ہماری بیٹی ہی شوٹ کرتی ہے ماشاء اللہ الحمدلللہ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر عدہ کریں اتنا کم ہے کہ اللہ پاک نے اتنے اچھے بچے ہمیں دیئے ہیں بہت اچھے اللہ پاک ہم جتنا بھی شکر عدہ کریں اتنا کم ہے اتنی ہلپ کرتے ہیں بچے بھی ہزبنڈ بھی سب لوگ ہماری ہلپ کرتے ہیں اور جیسے تیسے ایسے ہی ویڈیو بنتے ہیں مدب ڈیلی ولوگنگ تو ہم نہیں کر پاتے ہیں آپ لوگ دعا کیجئے تو اس کے لئے چلی اچھی بات نہیں ہے تو یہاں پر کسی کا بھی فیس آپ کو نظر نہیں ہیں ہماری دیورانی کا تھوڑا آپ کو نظر آئے گا کیونکہ ہماری دیورانی تو ہر ویڈیو میں آپ کو دیکھنے ملے گی ہمارے دوالے بلوگ میں کونسا بھی ہمارا ویڈیو بلوگ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ہمارے دیورانی جب بھی آتے ہیں تو وہ تو خوشی خوشی ہمارے چینل میں آ جاتے ہیں فیس کے لئے منہ نہیں کرتے ہیں باقی سب تو منہ کرتے ہیں تو ان لوگ کو ہم نہیں لیتے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے بینہ فیس کا آپ کو دیکھنے ملے گا اور ہمارے ہزبینڈ بچے وہ آپ کو دیکھنے ملے گے تو یہاں پر سب کھانے کو انجوائی کر رہے ہیں سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور سب کا کھانا ہونے بعد پھر ہم نے یہاں پر گرم گرم یہ سوجی کا حلوہ سب کے سامنے سوف کیا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی مزے کا بناتا بہت ہی لا چواب بناتا دیسی گھی میں بناتے ہیں بہت ہی مزے کا بناتا ہے یہاں پر ہماری بہن بہت لیٹ ہو چکے تھے اور ہزبینڈ بچے کو نین بھی آ رہی تھی تو لوگ ادھر سو گئے تھے پھر ہم نے ان کو ادھر بیٹ روم میں کھانا کھلایا ہے تو ہماری بہن کے بچے اور ہماری بہنیں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہ لوگ بہت خوشی خوشی ہمارے ویڈیو میں آتے ہیں ہر ویڈیو میں آپ کو دیکھنے ملے گی ہماری بہن کی ہاں میں دعوت تھی تو وہاں پر بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے اور ہماری بہن کے بچے لوگ ہماری ہاں پر بھی دعوت ہوتی تو بلوگ میں آتے ہے تو یہ سب لوگ یہاں پر کھانے کو انجوائی کر رہے ہیں بہت لیٹ آ چکے تھے ہماری بہن کو بہت لیٹ ہوا تھا کیونکہ ہمارے بہن بہت جوپ پر سے لیٹ آیا تھا تھا تھوڑا سا مزاک مستی کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے شیئر کرنے لیکن کیا کریں تھوڑا سا لیٹ ہو چکے تھے لوگ تو چلیے کوئی بات نہیں آپ دوسرے ویڈیو میں دیکھ لیے ہوگے کتنی مزاک مستی کرتا ہے ہمارے بہن 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 چھوٹا بہن بہن کرتا ہے آپ دیکھا ہوگا ویڈیو میں بہت مزا آتا ہے تو آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے مزا آتا ہے تو مزاک مستی کرتے رہتا ہے لیکن یہاں پر کچھ بولہ بھی کھانا کھا رہے کم سم میں تو اس طرح سے یہ ویڈیو ہے فیمیلی کھانا ہونے ہماری بیٹی تھی دعوت ہم نے اس لئے کی تھی کیونکہ ہماری جتھانی کا چھوٹا بیٹا ہے اس کی شادی ہوئی تو نئے دولہ دولن کی دعوت کرے گے تب ہم نے سب کی دعوت کی ہے اللہ پاکہ جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے الحمدلللہ سب کی دعوت ہو چکی ہے دولہ دولن کی کپڑے دیے جاتے تو یہ بھی ہم نے دے دیئے ہے اللہ پاکہ جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے الحمدلللہ بہت اچھے سے ہو چکا ہے سب کچھ نئے دولن دولہ کی ہماری یہاں پر جمعگی کی جاتی ہے پاس جمعہ ہوتی ہماری کسی نے کسی کی دعوت ہوتی ہے ہماری ہماری ہاں پر اس طرح ہوتا ہے ہمیں جمعہ کرنی تھی لیکن ہمیں جمعہ کی دن دعوت ہو رہی تھی جمعہ والے دن ہوتی ہے ہر جمعہ کو کسی نے کسی کی دعوت آئی رہی تھی بہت شادی تھے نا تو اس کے لئے بڑے بیٹے کی چلی کوئی بات نہیں ہے ابھی تو نئے نہیں ہے جونے نہیں ہو زیادہ ہم نے پٹا فٹ کری لی تاکہ زیادے جونے نہ ہو جائے دھولا دھولن اس کے لئے پٹا فٹ پھر ہم نے دعوت کری دی ہے پٹ آپ لوگوں کو کیسا لگ یہ دعوت ویلوگ آپ لوگوں کو کمنٹ کر بتانا ہے پٹ تھوڑا بھی اچھا لگ ہو تو پیار سے لائک ضرور کر دینا آپ کے فیملی فین میں شیئر کر دینا پہلی بار چینل پر آئی گئے تو بینہ سبسکرائب کی مجھ چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو اس طرح پیار پیار بیلوگ اچھ ریسیپ ہمارے چینل پہ آگے آپ کو دیکھنے ملے گی انشاءاللہ ضرور بنے رہی جوڑے رہی گا ہمارا اور ایک چینل ہے اس نام کو سبسکرائب ریسیپ ریسیپ دیکھنے ملے گی بہت سیمپل سی ریسیپ وہاں پر ریسیپ دونوں بھی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دونوں بھی چینل پر پیار اور سپورٹ دیجئے چلیے ملتے ہم بہت جال انشاءاللہ تب تک اپنے اور فیملی کا خیار لکھئے دیجئے